بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو میں نام شفیق اللہنگ ٹریننگ سوالک طرف سے آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا آفیس جوہاں وہ ریجسٹر نہیں ہے فل ورجن میں نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ریجسٹرشن کرنا جو ہے وہ کافی ڈیفگلٹ ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سوفٹری دوں گا جس کے ذریعہ آپ اپنی وینڈو کو اپنے مائکرسوفٹ آفیس کی کسی بھی ورجن کو مائکرسوفٹ وینڈو کی کسی بھی ورجن کو کسی بھی قسم کی ونڈوز ہو مائکرسوفٹ کی 7 ہو 8 ہو 10 ہو یا 8.1 ہو کوئی بھی ونڈو ہو کسی بھی ورجن میں ہو 64 bit یا سرور میں ہو تو آپ سب بھی کو اس میں ریجسٹر کر سکتے ہیں تو یہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو کسی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کے آئیکن باب پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے یعنوالے لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹیفکیشنز مل دے رہے ہیں آئیے جلدے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوسرے سب سے پہلے میں آپ کو اکتا دوں کہ یہ آپ میری ویڈیو جو ہے یہ میرا سافٹر ہے وہ آپ نے میرے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ریلوڈر ہے اس کو آپ کیسے کریں گے کہ میرے پاس یہ اپنے پاس آئیے اپن ہے تو اب دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پہ یہ بسکلی سسٹم جو ہے میری ویڈو کا جو انٹو ویڈیویرس ہے جو ڈیفینڈر وہ اس کو ویڈیویرس کیا کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ویڈو کے انٹو ویڈیویرس والے آپشن میں آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد فائر وال این نیٹ ورک پروڈکشن میں آنا ہے اس کے بعد تومین سوری وائرس پرکشن اس کے بعد ہم نے وائرس پرکشن سیٹنگ منا رہا ہے ان سب کو ہم نے آف کرنا ہے ان سب کو آف کرنا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جتنی بھی ہمارے جو بھی فائلز ہیں جن کو سسٹم جو ہے سسٹم کی دفینڈر یا وینڈو کا دفینڈر جو ہے وہ جن کو وائرس سمجھتا ہے تو یہ ان کے لئے ہے تو ہم اس کو جیسے ہی ایکسٹیکٹر ایس ریلوڈر کرتے ہیں کیونکہ میں نے اس پہ آنے کے بعد دوبارہ سے ریلوڈر کی اوپن کیا لئے لوگ نے وائرس شو نہیں کیا کیونکہ یہ اس کو کریک کرے گا مینز کہ یہ اس کو ریجسرڈ کرے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ریجسرڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹوائرس ایکٹیو ہوگا تو اس پہ کیا ہوں گا کہ اس پہ یہ ہوں گا کہ یہ سسٹم جو ہے اس کو جو دفینڈر اس کو ایکٹیو نہیں ہونے دے گا اور جب اس کو ایکٹیو نہیں ہونے دے گا تو یہ رن کیسے کرے گا دوستو اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ جب ہی آپ وینوو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس میں میکسور نیٹ فرمویر جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو رن کرنا ہے تو میں اس کو رن کرتا ہوں رن از ایڈمنیسٹریٹر تو میں اس کو رن پر کلک کرتا ہوں اس کو جس پر اپشن دیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو اجازت دیا کہ آپ میری ویڈوز میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کنٹرول فولٹر ایکسس ریکوائیڈ ٹرننگ آن ریل ٹائم پرٹکشن اس کو میں منیمائز کرتا ہوں تو میں نے اس کو ریلوڈر کو جو اپن کیا ہے تھوڑا سا ویڈ کریں گے کیونکہ یہ اس کو پہلے رن کرتا ہے یہ چیک کرتا ہے کہ آیا وینڈو میں وہ فائلے پڑی ہوئی ہیں یا نہیں پڑی ہوئی جس کو انہوں نے ارزیسٹریٹ کرنا ہے دوستر یہاں پر دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے اور اس نے سب سے پہلے کیا کہا ہے یہ یو ایل اے ریلوڈر ایکٹیویٹر ہے اور یہ ورڈن جو ہے وہ 3.0 بیٹا ورڈن 3 ہے اور رڈی ہے میں اس کو آئی ایکسپٹ کرتا ہوں ابھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ اپشن دے رہا ہے یہ 15 جو ہے وہ آپ انسٹر کرنا چاہتے ہیں یہاں وینڈو میں اس کو وینڈو کو انچک کرتا ہوں وینڈو آرڈی میرے ریسٹر ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ نہ ہو کہ وینڈو کو بھی دوبارہ کرتے ہیں وینڈو ایکٹیویٹر یہ اس کا سیریل کی ہے اس کو سکیورٹی پرپنس کے لئے میں نے اس کو ہیٹن کر دیا ہے تو اس کے بعد میں صرف آفیس کا کوروں گا آفیس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ نے دیکھ لینا کہ مارکسوف آفیس کا کوئی بھی پروڈکٹ یہ ہے وہ ایکٹیویٹ نہ ہو جب ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ آپ کی یہ جو آپشن ہے یہ جو ڈیوائس ہے وہ چل رہے ہیں یہ سوفٹر ج یہ وہ آپ کا ایکٹیویٹ ہے تو میں اس کو تمام اپلکیشن کو میں مکمل طور پر آف کروں گا اس کے بعد میں ایکٹیویٹ پر کلک کروں گا would you like to proceed with the activation yes تو میں اس پہ تھوڑا سا ویٹ کروں گا کیونکہ وہ ایکٹیویٹنگ آفیس 2013 pro plus 64 byte تھوڑا سا ویٹ کریں گا جیسے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر اس نے بتائی کہ hello online trainings world this software is activated تو یہ دیکھیں status complete کی آپشن آ چکی ہے اور یہاں پر یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں یہ لوگوں میں لوگوں میں آپ دیکھیں کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں انسٹال انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقہ سے آپ آسانی کے ساتھ اپنا software جو ایکٹیو سٹ ہوتی بھی دیکھ ستے ہیں تو دوستو یہ مجھے یہ software جو اسی ویڈیو کے نیچے لینک مل جائے گا میری ویبسائٹ کہ آپ وہاں سے ڈاؤن لویڈ کرسکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور بہت ہی ایزی ہے اسکو ڈاؤن لویڈ کرنا اور اسکو یوسڈاں بھی آپ میری ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں مجھ امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج ہی میری یا میری mock mock feature سکونے Lucas cereal Please share, Marium's Dad But�로 here. رکھئے اپنا خیار رکھئے کیا ٹیک کیئر اللہ حافظ